اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شو بز انفو ناظرین ہماری آج کی کہانی اداکارہ سمینہ پیرزادہ کی زندگی پر مشتمل ہے بڑی خوبصورت کہانی ہے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اس سٹوری سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ناظرین سمینہ پیرزادہ پاکستان میں شو بز کی دنیا کا ایک معروف نام ہے وہ نہ صرف مارڈلنگ اور اداکاری کے لیے خوبصورت فنکارہ تصور کی جاتی ہیں بلکہ وہ کائی فلمیں ڈرامیں پروڈیوس اور ڈریکٹرنگ کر چکی ہیں اور اب بھی چند پروڈیکٹس پر کام کر رہی ہیں شو بز کی دنیا میں سمینہ پیرزادہ نے کمیابی کے ساتھ اپنا سفرتائے کر لیا ہے ناظرین سمینہ پیرزادہ کہتی ہے میں بچپن ہی سے بلیک اور وائٹ سینما سے متاثر تھی مجھے یاد ہے کہ میں چار یا پانچ سال کی تھی جب میں اپنے والدین کے ساتھ اندرون سندھ جا رہی تھی راستے میں میرے والد مجھے اور میری والدہ کو ایک سینما گھر لے گئے تھے بس اسی دن وہ فلم اتنی پرکشش لگی کہ میں اس کے ساہر میں گم ہو گئی مجھے یوں لگا کہ میں خود سکرین کا عصہ بن گئی ہوں اور جب ہی سے میں نے سوچ لیا کہ مجھے یہی کام کرنا ہے میرے والدین کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر یا انجینئر بنوں خاص طور پر میری والدہ چاہتی تھی کہ میں وکیل بنوں کیونکہ میری بات چیت کرنے کے انداز میں بہت اتماد تھا لیکن مجھے بس فلموں میں ہی دلچسپی تھی میں آستہ آستہ کام میں آئی میرے والد نے مجھے ڈانس نہیں سیکھنے دیا مجھے ڈانس سیکھنے کا بہت شوق تھا اور جب میں فلموں میں گئی لیڈ رول کیا اور ڈانس بھی کرنا چاہا لیکن میں کرنے ہی پائی میرے والد کا اجازت نہ دینا میرے پاؤں میں بہت بڑی بیڑی تھی میرے گھرانا فنکاروں کا گھرانا ہے کوئی خوبصورت آواز کا مالک ہے تو کوئی بہترین لکھاری بہت آٹھ ہیں اور لفظوں کا چرچہ ہے میرا بھائی پینٹر ہے میں آر ٹیکسٹ مزاج تھی اور شیری بھی کرتی تھی ناظرین سمینہ پیرزادہ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد مجھے مکمل اجازت ملی میرے شوہر عثمان پیزاردہ نے میری مکمل ہیلپ کی اور پھر میں مکمل طریقے سے فیلم انڈسٹری میں آگئی ناظرین ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کمیٹ دینا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد سٹے وی دس